مہکمہ موسمیات کے اگر بات کرے تو انہوں نے شہر قائد کے باسیوں کے لیے انتیس جون سے بارشوں کی پیش کوئی کی ہے اچھی خبر سنائی ہے ادھر لاہور میں شدید گرمی کے بعد کر رات کو بھی ہوائی چل پڑی پنجاب میں آگ سے آنڈھی اور بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم نے لاہور، سیالکوٹ، پنڈی، ناروال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور جو ویدر سیچویشن ہے ساری اس وقت کیا ہم تو سٹوڈیوز میں بیٹھے ہمیں نہیں پتہ کیا چل رہا ہے اس پر بات کر لیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ دیکھیں نا تلخ موسم میں بھی ہم تک حالات پہنچاتے ہیں سوپرگرام کے آخری حصے میں ہم نے سوچا کہ ہم ذرا تازہ ترین آپ تک پہنچائیں ہمیں افضال طالب صاحب لاہور سے جوئن کر رہے ہیں افتاب صاحب کراچی سے جوئن کر رہے ہیں تو ان دونوں صاحبان سے بات کر لیتے ہیں افتاب بھئی سٹارٹنگ ویڈیو کراچی بہت زیادہ گرمی برداشت کی کراچی کی شہریوں نے آپ سمیت لیکن ہمیں کچھ بوندہ باندی کے تلات ملیے تو تازہ ترین موسم اس وقت کیسا ہے ہمیں بتائیے اور کیا وزید امکانات بھی بارش کے ہیں میں ایک میں موسمیات سے کوئی ریپورٹس آپ کے پاس پہنچی ہوں جی بالکل کراچی کی بات کریں تو گزشتہ چار دن سے کراچی میں جزبی اور مکمل ہیٹ ویو جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے سمنڈری ہوایں ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر بند رہتی خاص طور پر صبح سے لے کے دوپہر تک لیکن کل راج جو ہے یہ بات بھی مشاہدے میں آئی کہ ہوایں بلکل بند تھی اور جس کی وجہ سے شہر میں شدید قسم کی گرمی اور اس کو لو بھی کہہ سکتے اور حفظ پائی جاری تھی جس کی وجہ سے لوگ بڑی بچانی محسوس کر رہے تھے خاص طور پر گنجانہ آبادی جہاں پر بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں اور وہاں پر درخت توپ کراچی سے ناپید ہو چکے ہیں تو وہاں بڑی مشکل صورتحال جو ہے وہ مشاہدے میں آئی اس کے ساتھ ساتھ پہ اگر آج کی اگر بات کریں تو کراچی کا جو کم سے کم درزہ آرارت ہے وہ اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے اور ہوا میں نمی کے تناسو بہت زیادہ ہے تیتر فیصد چونکہ سمندری ہوا ہے بند ہے اور اس وقت شمال مغریبی بلوستان کی گرم ہوا ہے چل لی ہے اس وقت کراچی میں تو آج بھی تقریباً بیسے ہی دن رہے گا جیسے کہ بزرستہ چار پانس دن سے ہم دیکھ رہے تھے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج بھی انتالیس سے چالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے کراچی میں ریکارڈ ہو سکتا ہے کل شام کو ہم نے دیکھا کہ شہر کے کچھ مزاپاتی علاقوں سمیں دیگر میں یعنی نورٹ کراچی گڑاب ٹاؤن سرجانی یہاں پر جو ہے اچانک سے جو ہے گرد آلو ہوا ہے چلنی شروعی آندھی کی جیسی سے کہ سورتیال ہوئی اور اندیرہ چھا گئے اچانک اور اس کے لئے سے کچھ علاقوں میں بوندہ باندھی بھی بھی بھارش کے اگر بات کرتے ہیں تو جمعے سے کراچی میں جو ہے میکمہ موسمیات نے جو ہے بارشوں کی پیج گوئی زائر کیے چونکہ یہ سسٹم جو ہے جو کہ بھارتی گجرات سے جو ہے وہ ہمارے تھرپارکر کے اندر داخل ہوا اور اس کے بعد یہ سند سے ہوتا ہوا جو ہے یہ کراچی پر بھی پھیلے گا اور اس کے نتیجے میں کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بجلی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے جو بجلی نہیں تھی بہت سارے علاقوں میں وہ ٹھیک ہے جی بالکل یہ شکایات جو ہے اگر ہم دوزار پندرہ کی بات کرے تو اس وقت بھی جو زیادہ تر کراچی میں جو کیجولٹی ہوئی تھی وہ بھی ایک وجہ سب سے بڑی یہ بھی تھی اور لوگوں کو میں اویرنیس بھی نہیں تھی اب یہ ایک ایک جب سے میں نے یہ دیکھا کہ چار دن جو گرمی کراچی میں پڑی ہے اس میں لوگ آوائٹ کر رہے ہیں خاص طور پر دوپیر کے وقت گھروں سے بات نکلنے سے تو اویرنیس لوگوں میں آئی ہے سر کے ویران ہو جاتی ہے ایک اچھی علامت ہے کہ لوگ احتیاط کرتے ہیں احتیاط ہی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ساری گرمی کے سیچویشن میں لوڈ شیڈنگ نے بھی بہت برا حال کیا ہوئے لاہور کا روک کر لیتے ہیں افضال یہاں پر کیا چل رہا ہے موسم کی کیا صورتحال ہے اس وقت اور کیا بتایا جا رہا ہے کب سے لاہور میں بارش شروع ہوں گی آج ہی بلکل کیونکہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح جو ہے وہ حاصل پر پنجابا لاہور جو ہے وہ اس روان مالی سال میں یا روان موسم میں کافی شدید رہا تو اللہ کو لاہور میں صرف دعجہ جو ہے وہ چلیس ڈگری سینٹی گیر تب رکارد کیا گیا تو اس طرح کے سے جو ڑزوشتہ رو زی دو صرف دعجہ جو ہے اور اور لیکن یہ جو آج وہ چلیس ڈگری سینٹی گیر دے جانے کا امکان ہے اگر ہم کریں بات milہکوح موسمی ہے تو reap milہکوح موسمی ہو جاناگہ جنب سے 2葛 سلے کے جولائے سے لے کے یکم جولائی تک اس وقت تک بارشوں کی پیشنگ ہوئی گیا لیکن لاہور میں اس وقت جو صورتحال ہے ہوایں ہلکی کی چل رہی ہے لیکن اس کے بعد حبس کا موسم دیکھنے میں آ رہا ہے اور میں کہاں موسمیات نے جو ہے وہ آج شام سے جو مغرب کی جانب سے کم ہواوں کے بازوں کا سستہ ہے پاکستان میں دہال اچھا تو افضال بھئی تائم جو میں کچھ زلائی انتظامی ایکٹیو ہوئی ہے یا گاڑیاں اگر بند ہوئی تو خود ہی ٹو کرنی پڑیں گی بائکس بھی یہ مناظر ہم لاہور میں بڑا دیکھتے ہیں جب لاہور پیرس بنتا ہے بارش کے بعد تو تیاریں لاہور پیرس بننے کے لیے یا زلائی انتظامیہ نے کچھ انتظامات کر رکھیں پیرس نہیں وینس بنے گا لاہور تو بات یہ ہے کہ ابھی تو چھوٹیرہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیہ کے جانب سے جو ہے لاہور پنجاب میں 35 فیصد زیادہ بارشوں کے امکانہ ظاہر کی ہیں اس حوالے سے جو ہے لڑک جاری کیا گیا تمام اس لئے انتظامیہ کو خودہ جاری کیا گیا کہ واسا اور تمام جو دارے ہیں وہ کبھل وقت جو ہے انتظامات کر سکے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے دعوی کیا تھے کہ تمام جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹائم ہمارا تقریباً قتم ہو گیا بہت شکریہ آپ ہمارے سے جود رہے ہمارے نمائندگان افضال طالب صاحب لاہور سے اور افتاب خان صاحب کراچی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے موسم کی تازہ ترین صورتحال ہم نے سوچا جاتے جاتے آپ کو بتا دیں اچھا ہے کراچی کے لوگ اگر دن میں اوائٹ کریں باہر نکلنے سے غیر ضروری طور پر تو آپ کی صحت بہتر رہے گی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے خیر کی بارشیوں جہاں پہ بھی برسے اور موسم ٹھیک ہو جائے گرمی ختم ہو جائے